آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ریکارڈ کریں گے سیکشن ون سیمٹین آف انکم ٹیکس آرڈیننس ٹو تھاؤزن ون جس کا ٹائٹل ہے نوٹس آف ڈسکنٹینیو بزنس اس سیکشن کے اندر جو مین چیز ڈسکس کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک پرسن کا کوئی بزنس ہے اور وہ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیتا ہے ڈسکلوز کر دیتا ہے تو کیا اب اس پرسن کو اپنے ریٹن جمع کروانے کی ضرورت ہے جس سال اس نے اپنا بزنس شٹ ڈاؤن کیا تو کیا اس سال اپنی انکم ٹیکس ریٹن جمع کروانی ضروری ہے کیونکہ اب اس کا کوئی سورس آف انکم رہا ہی نہیں تو کس بات کی ریٹن کیونکہ ریٹن ہے ہی declaration about of the income of a person جو بھی اس نے اس سال کے اندر جنریٹ کی ہوتی ہے ٹیکسیئر کے اندر تو سیکشن one سیونٹین بسیکلی اسی سیچویشن سے ڈیل کر رہا ہے کہ جب ایک پرسن کا بزنس تو تھا لیکن اب وہ نہیں رہا اب اس نے وہ بزنس وائنڈ اپ کر دیا ڈسکلوز کر دیا تو کیا جس سال اس نے اپنا بزنس ڈسکلوز کیا وائنڈ اپ کیا اس سال کی اس ٹیکسیئر کی اسے انکم ٹیکس ریٹن جمع کروانی ضروری ہے کہ نہیں تو سیکشن ون سیمٹین اسی سیچویشن سے ڈیل کرتا ہے کہ اس پرسن کو بے شک اس نے اپنا جس سال بزنس وائنڈ اپ کیا ہے اسے اس سال کی ریٹن جمع کروانے کی ضرورت ہے لیکن اس ٹائم جس کی وہ ریٹن جمع کرواتا ہے وہ انکم ٹیکس ریٹن ٹیکسیئر کی انکم ٹیکسیئر نہیں کہلاتی بلکہ وہ جو ہے وہ کرننگ ٹو دس آرڈنس ریٹن کہلاتی ہے سیپرٹ ٹیکسیئر کی اور نورملی جو ٹیکسیئر ہے وہ سٹارڈ ہوتا ہے فرس چولائز سے اور اینڈ ہوتا ہے تھرٹی جون پہ اور اس کی جو ڈیٹ ہوتی ہے سبمیشن کرنے کی اس ٹیکسیئر کی ریٹن کو جمع کروانے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے دیو ڈیٹ ہوتی ہے وہ اسی ٹیکسیئر کی جو آنے والے آگے تھرٹی سپتمبر ڈیٹ ہوتی ہے تب آپ کی لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے لیکن جو کہ سیپرٹ ٹیکسیئر کا جو یہاں پر سلوٹ ہے کہ اس کے اندر جو ٹائم پیریٹ سٹارڈ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرسن نے جس سال جس ٹیکسیئر میں اس نے اپنا بزنس ڈس کرٹیریو کیا وائڈ اپ کیا اس ٹیکسیئر کا جو فرسٹے ہے اس سے سٹارڈ ہو کے جس ڈیٹ پر اس نے وہ اپنا بزنس وائڈ اپ کیا اس ڈیٹ تک کا آؤٹ ہوتا ہے سیپرٹ ٹیکسیئر کے اندر یہ سلوٹ جو ہاتا ہے یعنی کہ جس ٹیکسیئر پہ آپ لوگ نے اپنا بزنس کلوز کیا وہ وہاں سے وہ سٹارڈ ہوتا ہے اور جس ڈیٹ پہ آپ لوگ نے کلوز کیا وہاں پہ یہ آپ کا سیپرٹ ٹیکسیئر اتنے ٹائم پیریٹ کا کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو ایک اگزیمپل سے سوچھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ بیئر ایٹ سے اس کو ریٹ کریں گے فور اگزیمپل کیونکہ اگزیمپل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کلیئر ہو جائے آئیڈیا کے سیکشل کے اندر بات کیا کی جا رہی ہے تو اگزیمپل یہ لیتے ہیں کہ فور اگزیمپل ایک پرسل کا بزنس تھا گاروٹس کا اور وہ ہول سیل سپلائر تھا کہ وہ لوگوں کو آگے جو ہیلا گاروٹس سپلائر کرتا تھا اور ریٹیلر آگے جو یہ شاپ کیپرز ہوتے ہیں ان کو سیل آؤٹ کرتے تھے اور شاپ کیپرز سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نور بری جب ہم لوگ شاپیں کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ ادھر شاپ وغیرہ سے ہی پرچیز کرتے ہیں تو یہ پوری گاروٹس کا ایک سیکٹر ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ سپلائر جو ہوتے ہیں وہ ہول سیلر ہی ہوتے ہیں فور اگزیمپل ایک پرسل تھا ہول سیلر اس کا گاروٹس کا کام تھا کہ وہ کپڑا لوگوں کو سپلائی کرتا تھا ہوا کیا کہ 24 فیب 2023 کے اندر اس کے گداو کے اندر آگ لگ جاتی ہے جہاں پر اس لئے اپلائی سارا ساری چیزیں اپلے پروڈکٹس رکھے ہوئے تھے اور اس پر لئے جو ہے کچھ ریٹیلر کے ساتھ کلٹریکٹ بھی کیے ہوئے تھے کہ فلا فلا ڈیٹ پر میں آپ کو جو ہے یہ گوٹس ہے یہ جو کاروٹس ہے سپلائی کروں گا اس لئے وال وغیرہ سپلائی کرنا تھا اب اس کے گداوے آگ لگ گئی جس کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ سارا جو ہے نا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اب اس سیچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ سمان تو اس کا جو جتنا بھی اس کی گارمنٹس کے جو پروڈکٹس تھے وہ تو جل گئے تو اپنا اس کے پاس پروڈکٹس رہے اور جو اس نے اب لوگوں کو چیزیں سپلائی کرنی تھی وہ بھی کس طرح سپلائی کرتا کہ چیزیں ہی نہیں رہی فورس میں جو اور کی سیچویشن آگئی اپنا کانٹریکٹ کس طرح پرفارم کرے تو اسے لوگوں کو جو جتنی اس نے ان سے پیسے لئے تھے وہ بھی اس کے کانٹریکٹ اس کے ہاتھ سے چلے جاتے وہ بھی واپس کرنے پر جاتے اب اس کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے تو اب وہ اپنا یہ جو بزنس ہے وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکتا تو لہٰذا وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اب اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیتا ہوں تو وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کرنے کی سوچتا ہے اب یہ وائنڈ اپ کرنے کیلئے اسے کیا ہوتا ہے کہ وہ تقریبا 23rd مارچ تک جو ہے وہ اپنی ساری سیچویشن سمجھتے ہوئے کہ مجھ سے اب یہ مزید میں یہ بزنس نہیں چلا سکتا 23rd مارچ 2023 کو وہ اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیتا ہے تو اب اس سیچویشن کے اندر 2023 کی جو ریٹرن اس نے جمع کروانی تھی اگر اس کے ساتھ یہ ٹریجٹی نہ ہوئی ہوتی وہ اس طرح 2023 کا انکم ٹیکس ریٹرن جو ٹیکسیئر ہے وہ سٹارٹ تھا یکم جلائی 2022 سے اور اینڈ تھا 30 جون 2023 یہ اتنا 2023 کا ٹیکسیئر پہلے ہی یہ بنتا تھا اگر اس کے ساتھ یہ ٹریجٹی نہ ہوئی ہوتی اور 30 دیسمبر 2023 تک اس کے پاس لاسٹ ڈیٹ تھی جب تک وہ اپنی اس 2023 ٹیکسیئر کی ریٹرن جمع کروا سکتا تھا جب اس کے ساتھ یہ ٹریجٹی نہیں ہوئی تھی تب پہلے ہی سیچویشن یہ تھی اب چکہ اس کے ساتھ یہ ٹریجٹی ہو گئی اور اسے اپنا بزنس شٹ ڈاؤن کرنا پڑا کلوز کرنا پڑا وائنڈ اپ کرنا پڑا تو اب اس سیچویشن کے اندر 2023 کی جو اس نے ریٹرن تو جمع کروانی ہے اب جو اس کا سیپرٹ ٹیکسیئر جو اس سیچویشن میں کاؤنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یکم جولائی 2022 سے لے کے 23rd مارچ 2023 کیونکہ اس پر اس نے کلوز کیا یعنی اب وہی 2023 کا ٹیکسیئر ہے لیکن اس دوران اس کے ساتھ کی ٹریجٹی ہوئی ہے تو الہذا اس نے اس پورے ٹیکسیئر کی تو ریٹرن نہیں جمع کروانی اس نے اس سیپرٹ ٹیکسیئر کی ریٹرن جمع کروانی ہے جو کہ اب اس کی سٹارٹ ہوگی 1st جولائی 2022 سے اور اینڈ ہوگی 23rd مارچ 2023 تک یعنی اس ٹائم پیریٹ کی اندر اس نے کتنی انکم جنریٹ کی اس سیپرٹ ٹیکسیئر کی اس نے ریٹرن جمع کروانی ہے کمیشنر کو سیکشن 117 اس سیچویشن سے ڈیل کرتا ہے آئی ہوپ ایکزیمپل کی سمجھ آگئی ہوگی ہم لوگ بیئر ایکٹس کو ریٹ کرتے ہیں تو اور بھی اگر کوئی لیکنہ رہ گیا ہوگا تو اس میں تو وہ بھی کلیر ہو جائے گا تو سیکشن 117 کا ٹائٹل ہے نورٹس آف ڈسکنٹینو بزنس سیکشن 117 سٹیٹ دیکھ ایک اینی پرسن ڈسکنٹینو آ بزنس شیل گفتا کمیشنر آنوٹس آنوٹس آرائٹنگ مطلب کوئی بھی پرسن جو اپنا بزنس وائنڈ اپ کر رہا ہے اس کے اوپر یہ اوپلیگیشن ہے کہ اس نے اس چیز کی بارے میں انٹی میٹ کرنا ہے یعنی ایک ریٹر نوٹس دینا ہے کمیشنر کو کب تک ہی ریٹر نوٹس دینا ہوتا ہے جس ڈیٹ سے آپ لوگوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا ہے اس کے پندرہ دن کے اندر اندر جیسے کہ پہلی والی اگزیمپل میں اس نے 23 مارچ کو 23 مارچ 2023 کو اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا تھا تو 23 مارچ سے آگے آنے والے جو 15 ڈیز ہیں اس کے اندر اندر اس پر اوپلیگیشن ہے کہ اس نے کمیشنر کو اس چیز کے بارے میں فارم کرنا ہے کہ ہم میرا یہ بزنس نہیں رہا سب سیکشن 2 سٹیٹ تیر پرسن ڈسکنٹینیو آ بزنس شیل اندر دا پرویین مطلب اس پرسن کے اوپر اوپلیگیشن ہے کہ آیا یا تو وہ خود سے اور اگر خود سے نہیں کر رہا تو کمیشنر اسے ریٹر نوٹس دیتا ہے تب وہ اپنے اس سیپرٹ ٹیکسیر کی ریٹائم جمع کروائے اور سیپرٹ ٹیکسیر کہاں سے لے کر کہاں تک سٹارڈ ہو رہا ہے کب اینڈ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس سٹارڈ یہ ہو رہا ہے جس دیٹ پر اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی مطلب جس میں اس نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا اس ٹیکسیر کی فرس دیٹ سے اور اینڈ ہو رہا ہے جس دیٹ پر اس نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا ڈسکنٹینیو کیا اس دیٹ پر وہ سپرٹ ٹیکسیر کلاتا ہے تو اس بندے پر ابلیگیشن ہے کہ وہ آیا خود سے یا پر کمیشنر سے نوٹس دیتا ہے تو وہ سپرٹ ٹیکسیر کی اپنی ریٹن جمع کروائے کمیشنر کو سب سیکشن 3 سٹیٹ تیٹ تیٹ پر نوٹس ہیس بین گیون پر ڈسکنٹینیو دیٹ پر بازنیو اپنیو پہلے سب سیکشن میں تو یہ تھا کہ اس نے خود انفارم کر دینا تھا لیکن یہاں پر سب سیکشن 3 میں سویشن بتائیے کہ وہ نہیں انفارم کرتا لیکن کمیشنر کو خود ہی آئیڈیا ہو چکا ہے کہ ایک پرسن ہے اس کا بزنس جو ہے وہ اس نے وائنڈ اپ کر دیا تو کمیشنر اسے ایک نوٹس دیتی ہے جس کے اندر اس نوٹس میں ٹائم پیرٹ جمع بتا دیتی ہے کہ اس ٹائم پیرٹ کی آپ مجھے اپنی ریٹرن جمع کروا اس مدر پر اپلکیشن کو جمع کروا سب سیکشن فور سٹیتز ہے ریٹرن فنڈش انڈر دیس سیکشن شیل بھی تریٹیت فور آل پرپس آف دس آرڈیننس ایسا ریٹرن آف انکم انکلوڈنگ دی اپلکیشن آف سیکشن وان ٹوینٹی یعنی کہ جو ریٹرن اس سیکشن کے تحت جوا کروائی جا رہی ہے وہ ریٹرل آف الکا بھی کہلاتی ہے جس کے اندر سیکشن ورل ٹویلٹی کی اپلکیشن بھی شابل ہے ورل ٹویلٹی کی اپلکیشن یہ ہے جو کہ آرڈر فسیسمنٹ ہوتا ہے بائی کمیشنر اور یہ لور بلی یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ سال کے طور پر ہم لوگ کے پاس سوے ایف بی آر نے خود ہی یہ فسیلٹی دی ہوئی ہے کہ ہب اپنی خود اسیس کر لیں اور اسیسمنٹ کر لے کے بعد جو ہے وہ ہب لوگ جوا کروا دیتے ہیں تو ورل ٹویلٹی کا لوٹس بسیکلی یہ آتا ہے کہ بعض اوقات آپ لوگ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ایف بی آر کے سائٹ پر کرواتے تو ریٹرل ہی جوا ہو لیکن آپ کے ورل ٹویلٹی کا ویسج آ جاتا ہے ورل ٹویلٹی کا جو ہے وہ آرڈر آ جاتا ہے تو وہ بسیکلی ہی سیچویشن ہوتی ہے کہ وہ اسی طرح کلسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ کمیشنر نے آپ کی خود اسیس کی ہے مطلب جوا آپ لے کروائی ہوتی ہے لیکن وہ اسیسمنٹ کلسیڈر کر لی جاتی ہے کمیشنر لے کے یہ کمیشنر نے اسیس کی ہے مطلب وہ اس طرح کی سیچویشن بل جاتی ہے تو وہ کہہ رہے کہ میں شک آپ اپنی ریٹرل جوا کروا رہے ہو وہ اس سیکشل کے ترے جو ریٹیل جوا کروا رہے ہیں وہ ریٹیل آف الکا بھی کہلائے گی اور اس کے اندر آرڈر آف اسیسمنٹ جو سیکشنر ورلٹی کا ہے کمیشنر نے خود یہ چیز اسیس کیا ہے مطلب اسی طرح سمجھ جائے گا کہ آپ نے لیں اسی لئے آپ نے اپنی جو ریٹیل جوا کروایی اسے کمیشنر وہ ذاتہ خود اسیس کیا ہے بشک آپ نے خود اسیس کیا ہے لیکن وہ سمجھ جائے گا کمیشنر اس کی ہے تو اس لئے اس کے اندر شابل ہے تو جو بہلے سیچویشنل کی تھی وہی ساری چیزیں اس سیکشنل کے اندر ڈسکس کی گئی ہے کہ ایک پرسل ہے اس کا کوئی بزنس تھا وہ نہیں اب رہتا وہ اس کا وہ چلا رہا تھا لیکن کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے بزنس اس کلٹیلیو کرنا پڑ جاتا ہے تو اس بلدے کے اوپر امولیگیشن ہے کہ اس چیز کے بارے میں انفق کرے کمشنل کو اور نہیں کرتا تو وہ انفق کرے کمشنل کو انفق کرتا ہے کمشنل اسے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنا بزنس وائیڈ اپ کر دیا ہے لیکن اب مجھے سیپرٹ ایکسیر کی اپنی ریٹیل جوا کروا ہو اگر وہ لہی انفق کرتا تو کمشنل کے پاس بھی اپشنل ہے کہ وہ اسے خود دہنے لوٹس دے سکتا ہے اسے کہہ داتا ہے کہ اپنے سیپرٹ ایکسیر کی ریٹیل جوا کروا ہو اور آپ کو جوا کروالی ہی پڑتی ہے